مہاراستر و یوپی میں کورونا نے تانڈر مچا رکھا ہے ہسپیٹر میں بیٹھ کی کافی کلت ہے لوگوں کو آکسیزن کے لیے کافت مشکت کرنی پڑ رہی ہے ایسے حالاتوں میں کچھ لوگوں نے آپ دا کو اثر بنا لیا ہے اور جم کر کالا بازاری کر رہے ہیں تو وہ اس بیچ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مہاراستر و یوپی میں مسیحہ پن کر سامنے آئے ہیں ایسے ہی ایک شخص ہیں ناکپور کے رہنے وارے پیاری خان سندرے بیچنے سے شروعات کر آکسیزن رکشہ تک چلا چکے پیارے خان ایک بڑے ٹرانسپورٹر ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں وہ ایک ہفتے میں 85 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہیں جس سے 400 میٹر ایک ٹن آکسیزن سپتالوں تک بہت چکا ہے پیارے خان آج ایک بڑے ٹرانسپورٹر ہے ان کے پاس 300 ٹرکیں ہیں 400 کروڑ کی قیمت کی کمپنی کے مالک پیارے قریب دو ہزار ٹرکوں کے نیٹورک کو مینیج کرتے ہیں جس کے دفتر نیپال بھوٹان بانگلہ دیش میں ہے آکسیزن سپلائی کے لئے انہوں نے سرکار سے بھی کوئی مدد نہیں دی سارا خرچ خود ہی وین کر رہے ہیں وہ اس سے رمجان کے پویتر مہینے کے طوران جگات یا دان کے طور پر مانتے ہیں پیارے ابھی تک ناکپور سمیت ان جگہوں پر اسپتالوں میں آکسیزن سلنڈرز کی سپلائی کرا چکے ہیں اور انہوں نے بتائی کہ رائے پور بھلائی راورکیلا جیسی جگہوں پر سپلائی کرا چکے ہیں ان کی اس پہل میں ان سمیت انہیں اسپتالوں میں پچاس لاکھ روپے کی قیمت کے ایک سو سولے آکسیزن کانسٹریکٹرز شامل ہیں ناکپور کے ہیرو بن کر ابرے پیارے خان کے پتا تاجگن علاقی کی جھوپڑیوں میں رہتے تھے پیارے نے انیس سو پچانوے میں ناکپور ریلوے سٹیشن کے سامنے سنترے بیچنے سے اپنے دھندے کی شروعات کی اور وہ آٹو رکشو چلانے کے ساتھ ہی اور کرسٹرہ کمپنی میں کام بھی کر چکے ہیں اپنی محنت کے بل پر آج پیارے خان چار سو کروڑ کی قیمت کے ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک ہیں مائی بھارت پیارے خان کے جذبے کو سلام کرتا ہے